حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے میں آپ کو بتا رہی تھے کہ میں یہ سب نام آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو وہ پوری کی پوری فیملی سے فیملیرائز ہو جائیں آپ پورے کے پورے خاندان ہیں ارے یہ کونسے خاندان ہیں انعمتہ علیہم کے خاندان ہیں کوئی خاندان عمر فاروق کا ہے کوئی ابوبکر صدیق کا ہے کوئی کسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملیز ہیں تو یہ ساری کی ساری فیملی ٹریز کو ان کے گھروں کے سیٹ اپس کو سمجھنا ہے اور سیٹ اپس کو تبھی سمجھا جاتا ہے جب سارے رشداروں کے ساتھ ہمیں تعرف ہو ہم فیملیر ہو حضرت عمر فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ہمشی رہے ہیں ان کی اور ان کے حوالے سے وہ واقعہ اور عشق بن قیس کے ساتھ ان کے نکاح کا واقعہ کچھ آتا ہے کہ عشق بن قیس نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ فتنہ ردہ میں ملوث ہو گئے اور فتنے میں مبتلا ہوئے آخرکار گریفتار ہوئے اور جب گریفتار ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے معافی مانگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محسن اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کرنے اور معاف کر دینے کا وہ انداز سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور معاف کیسے کیا غصہ پی گئے معاف کر دیا اور احسان کیسے کیا عشق بن قیس کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معفی قصہ قبول پی کے معاف کرنے کے بعد اپنی بہن حضرت امہ فروا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح اشید بن قیس کے ساتھ کر دیا تاکہ معاف کرنے کے بعد پلٹنے والا معاف کرنے کے بعد جب پلٹا ہے تو اس کے اقد نکاح میں ایک سوال خاتون جب آئے گی تو پھر اس کی استقامت اور اس کے دین کی بقا کا ذریعہ بنجھے یہ وہ صحابہ ہے یہ وہ خلفہ راشدین ہے جنہوں نے دین کی اشاعت اور لوگوں کی دین کی استقامت کے لئے اپنے اہل خانہ تک کو پیش کر دی امہ فروا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے بعد اشید بن قیس بازار میں گئے اور منڈی میں وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی ٹانگیں کاٹنے لگے اور اونٹوں کی جو ہیں وہ منڈی کے اندر جتنے اونٹ تھے ان کو کاٹنے لگے تو پھر منڈی میں غل پڑ گیا کہ اشاہ تو پھر کافر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کافر نہیں ہوا ہوں میں اگر اپنے علاقے اور اپنی بستی میں ہوتا تو میں بہت شان سے ولیمہ کرتا صحیح ہے صدیق اقبر کی میرے حق دنکھا میں آئی ہے تو اگر میں اپنے اپنے علاقے میں ہوتا تو میں بڑی شان سے ولیمہ کرتا لیکن آج میں اپنے بطن میں نہیں ہوں تو مدینہ والو تم سب گوشت لے جاؤ اور اونٹوں کے مال کو تم آؤ اور مجھ سے اپنی مو مانگی قیمت وصول کر لو تو گویا ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق کرنا صحابہ اقرام کا طریقہ بھی ہے مطابق کرنا صلی اللہ علیہ وسلم